بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کرسکیں اپنی عملی زندگی میں صفائی کے فوائد و اثرات سے اگاہ ہو سکیں اور اس کا احتمام کرسکیں عزیز طلباء و طالبات جیسے ہی آپ کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چھے کا آغاز کریں گے آپ کے سامنے ہوگا باب ہفتم جس کا عنوان ہوگا اسلامی تعلیمات اور اثر حاضر کے تقاضے اور سبق کا عنوان ہوگا صفائی کی ضرورت اور اہمیت جو کہ سبق نمبر سیون پوائنٹ ون ہوگا اس میں جیسے ہی آپ کتاب کے صفحہ پر دیئے گئے اس کیور کورڈ کو سکین کریں گے تو آپ کے سامنے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا آغاز ہو جائے گا جس سے آپ سبق کے تعارف کو جان سکیں گے پیارے بچوں اس دوسرے کیور کورڈ کو سکین کرنے کی مدد سے آپ صفائی کی ضرورت اور اہمیت اپنے ماحول میں صفائی کے مسائل سے اگاہی اور اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکنے کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں گے اسی طرح سے صفحہ نمبر ایک سو سات پر دیئے جانے والے اس کوئیو اس کیور کورڈ کو سکین کرنے کے ساتھ آپ تحارت کے فوائد کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں گے جبکہ اس تیسرے کیور کورڈ سے آپ بچے اس سبق سے متعلق حل شدہ مشق سے واقفیت حاصل کر سکیں گے عزیز طلبہ و طالبات ذہنی آزمائش کے عنوان سے پڑھنا سننا اور بولنا کے سوالات بھی ہوں گے اور لکھنا کے سوالات میں خالی جگہ پور کرنا سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنا اور سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کرنا وغیرہ شامل ہوں گے سرگرمیاں بھی ہر سبق میں شامل کی جاتی ہیں تاکہ آپ بچے سبق سے متعلق مزید اہم قسم کی معلومات بھی حاصل کر سکیں راہنمائی اساتذہ اساتذہ کرام کے سہولت کے لئے پیش کیا جاتے ہیں اساتذہ کرام ان راہنماء اصولوں کی روشنی میں ان کے حمد نظر رکھتے ہوئے اگر طلبہ کو تعلیم و تعلم سے آراستہ کریں گے تو یقینا یہ عمل بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا پیارے بچوں عملی منصوبہ بھی ہر سبق میں شامل کیا جاتا ہے یہ عملی منصوبہ ایک دن دو چار یا چھ سات دنوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جو آپ بچے سبق میں چیز پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لئے یہ عملی منصوبہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کچھ بچے مزید اسی ٹاپک کے حوالے سے پڑھنے کے خواہش مند ہوں تو ان مزید پڑھیں کے عنوان سے ان لنکس کی مدد سے آپ مزید بھی معلومات حاصل کر سکیں گے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کی سبق کا تعارف آج ہم نے سبق کا تعارف پڑھا اگلے کیور کورڈ کی مدد سے ہم اس سبق کی تفصیل جانیں گے انشاء اللہ تعالی عز و جل اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کہاں میں مناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ